بہت ہوا سمان بیٹو بہت ہوا سمان بیٹے کا ایک درگھٹنا میں ندھن ہو گیا اور وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا میرے بہت سارے جاننے والوں نے چاہنے والوں نے مجھے سانتوانہ دی ہمت دی حوصلہ دیا اور بہت سارے لوگوں نے میرا پچھلا ویڈیو دیکھ کر کے یہ بھی کمنٹ کیا تیرا بیٹا مر گیا اور ارنب پہ مزاک کرو پھل مل گیا نا ارنب کا مزاک اڑھانے کا ارنب کا مزاک اڑھاؤ گئے تو یہی ہوگا دیکھا ارنب کا مزاک اڑھانے کا نتیجہ اوپر والے نے تیرے کو دیپا ولی میں کتنا بڑا توفہ دیا مر گیا نا تیرا بیٹا ایسے بہت سارے کمنٹس آئے آپ لوگ بھی دیکھیں ایسی مانتا ہے کہ ہندوستان میں کروڑوں دیوی دیوتا ہیں لیکن ان تمام نئے دیوی دیوتاؤں نے آج کل اوتار لیا ہے جو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیوں مرا کس کا بچہ کب مرے گا کیسے مرے گا بھائی زندگی اور مرت تو تو صرف بھگوان ہی جانتا ہے لیکن ان لوگوں نے مجھے پتایا کہ تمہارا بیٹا اس لئے مرا کیونکہ تم نے ارنب کا مزا کھڑایا تھا تو یہ لوگ تو واقعی میں بھگوان کے جیسے ہیں آپ لوگوں کا ہاتھ جوڑتا ہوں میں مہان ہوں آپ لوگ مطلب میرا بیٹا اس لئے مر گیا کیونکہ میں نے ارنب کا مزا کھڑایا تھا واقعی میں مطلب میں اتنی دکھ میں ہوں اور آپ لوگ مجھے ہسا رہے ہو کمال ہے واقعی میں آپ لوگ بہت مہان ہوں میں دل سے آپ لوگوں کا دھنواد ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سنکٹ کی گھڑی میں میرے دکھ کو کم کرنے کے لئے کیا کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ اس روپ میں کھڑے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت آپ جیسے دیش کے بہت سارے مہان لوگوں کو میں ایک بار پھر سے پڑا کرتا ہوں ارنب گو سامی تین چار مہینے سے لگاتار چیختے رہے چلاتے رہے تین محنت کرتے رہے لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کی سوستانت کی موت کیسے ہوئی تھی لیکن ارنب کے ان بھاکتوں نے یہ پتہ لگا لیا کہ میرا بیٹا کیسے مرا میں نے ارنب کا مزاک اڑایا تھا اس لئے میرا بیٹا مر گیا بہا کہیں بھائی دھن ہیں آپ لوگ میں تو صرف ایک پتہ ہوں ارنب گو سامی تو پرم پتہ ہیں آپ لوگوں نے مجھے پرم پتہ کے درسن کروا دیئے پرم پتہ کے درسن کرنے کے بعد اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سوستان سنگھ راجپوت نے آتمہتیا نہیں کی تھی نہ ہی ان کی ہتیا ہوئی تھی مجھے لگتا ہے ضرور ان کے پتہ نے کبھی نہ کبھی ارنب گو سامی کا مزاک اڑایا ہوگا ایک بات میں آپ لوگوں سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ مزاک تو میں نے کنگنا راناوت کا بھی اڑایا تھا تو کہیں میری پتنی تو نہیں نہیں بس یہ جو سب نینے بھاگوانا ہے بس پوچھ رہا ہوں میں مزاک تو میں نے دیپک چورسیا کے بھی اڑایا تھا تو میرے گھر میں ایک چھوٹا سا پیٹ ہے اس کو تو کچھ نہیں نہیں جس پوچھا ویسے بھی ہم جتنے بھی ہاتھ سے کلاکار ہیں کبھی نے کبھی کبھی فلمی کلاکاروں کا مزاک بناتے ہیں اڑاتے ہیں کومیڈی کرتے ہیں کبھی کرکیٹروں کے بارے میں کرتے ہیں کبھی بہت سارے نیتاؤں کے بارے میں کرتے ہیں لیکن اب کوئی بھی ہاتھ سے کلاکار کوئی بھی کومیڈین کوئی بھی سٹینڈ اپ کومیڈین اب کوئی کسی کا مزاک نہیں اڑا سکتا ہے ورنہ ان کا بچہ مر جائے گا مطلب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں بھی راجنیتی میں آ جاؤں پولٹکس میں آ جاؤں کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سب کے بچے پھلتے پھولتے ہیں لالو کے بیٹوں کو دیکھو بھلی سرکار نہیں بنا پائے ایمیلے تو بنی ہوئے پھل پھول لے سونیہ جی کے بیٹے کو دیکھو بھلے ہی سونیہ جی کا بیٹا پی ام نہیں بن پایا ایم پی تو بنا ہوا ہے امیلے چا جی کے بیٹے کو دیکھو بھلے ہی ایم پی نہ بن پایا ہو لیکن بی سی سی آئی تو سمال ہی رہا ہے ادھو تھاکری جی کے بیٹے کو دیکھو بھلے ہی چیف منسٹر نہیں بن پایا لیکن منسٹر تو بنے ہوئے مطلب سب کے بیٹے پھل پھول لے ہیں اور جو کومیڈی کرے گا ہسی مزاگ کرے گا اس کا بچہ مر جائے گا اب تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ سمال پہلے جو گورک پر میں اتنے سارے بچے مرے تھے انہوں نے بھی کسی ان کے جو ماں باپ تھے کسی مہان وقتی کا مزاگ اڑایا ہوگا بیہار میں جو بہت سارے بچے مرے تھے ان کے ماں باپ نے بھی کسی کا مزاگ اڑایا ہوگا تب ہی تو وہ بچے مرے مطلب ارنب جیسے مہان لوگوں کا مزاگ اڑانے سے کسی کا بچہ مر سکتا ہے مطلب اب جس کے بچے ہوں وہ ہسی مزاگ نہیں کر سکتا ہے مطلب اب ہسی مزاگ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سنگل ہوں جن کی نہ پتنی ہو نہ بچے ہو کھر ایسے لوگ تو ابھی بھی دیش کو ہسا ہی رہے ہیں اور انت میں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ارنب گھو سوامی جی ارنب گھو سوامی جی کے دیش میں ویابت بہت سارے بھکتوں جی پلیز آپ لوگ کبھی کسی کا مزاگ مت اڑانا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بچے آپ کا پریوار ہمیشہ سلامت رہے ہمیشہ سلامت رہے